موسیقی ویورز ہم نے پانچ کلو گاجرے لینی ہے ان کو ہم نے اچھی طرح دو لیا دونے کے بعد ہم نے اب چھوری کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو صاف کر لینا ہے صاف کرنے کے بعد ہم نے گاجروں کو دونوں طرفوں سے کاٹ لینے اچھی طرح سے اب ہم گاجروں کو چوب کر لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر مشین نہیں ہے تو آپ قدو کشبی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری گاجریں اچھی طرح سے چوب ہو گئی ہیں جی ویورز اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف میں گھر میں کیسے بناتی ہوں گاجر کا حلوہ آسان طریقے سے ویورز یہ بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی ہے ہم نے گاجروں کے حساب سے برطن لینا ہے جس میں آسانی سے یہ پک جائے میں نے کڑا ہی لیا ہے اور چولے پر رکھا ہے اس میں سب سے پہلے ہم چوب کی ہوئی گاجریں ڈالیں گے اس میں ابھی ہم نے کوئی دودھ اور پانی ایڈ نہیں کرنا گاجروں میں نمی پہلے سے موجود ہوتی ہے اس لیے ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے ہمیں گاجروں کے پانی میں ہی اس کو پکنے دیں گے ویورز ہم نے گاجروں کو لوف لیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھیں ویورز گاجروں کی نمی بلکل ڈرائے ہو چکی ہے اور گاجریں بلکل اچھی طرح سے پک چکی ہیں جی دیکھیں ہماری گاجروں کا پانی آلموس ڈرائے ہو چک ہے پانچ گلو گاجریں تھیں اس کے مطابق ہم نے اب دیسی گی اس میں ڈال لیں ویورز آپ نے گی کی کونٹیٹی اپنی مرضی سے رکھنی ہے اس میں آپ نے آئل نہیں ڈالنا یہ یاد رکھئے گا دیسی گی ہم نے نارمل کونٹیٹی میں ڈال لیں دیسی گی سے گاجر کا حلوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے ویورز ہم نے دیسی گی ایڈ کرنے کے بعد اس کو مزید اور پکانا ہے تاکہ جو تھوڑی بہت نمی رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے ویورز اب ہم نے اس میں چینی ایڈ کرنی ہے میں نے پانچ کلو گاجریں لی تھی اس حساب سے میں اس میں ڈیڑھ کلو چینی ڈال رہی ہوں جی ویورز بعض لوگوں کو چینی کم پسند ہوتی ہے بعض لوگوں کو چینی زیادہ پسند ہوتی ہے تو آپ نے اپنے حساب سے چینی ایڈ کرنی ہے حسبر ٹیسٹ ویورز اب ہم نے چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں کا کلر کتنا اچھا آیا ہے ویورز مانچ گلو گاجروں کے حساب سے میں نے اس میں ایک ڈیٹر دودھ ایڈ کی ہے تو آپ نے بھی کریمی دودھ ایڈ کرنا ہے اگر گھر کا آپ دودھ استعمال کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھئے کہ پانی والا دودھ نہ ہو فل کریمی دودھ ہونا چاہیے دودھ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو نارمل فلیم پہ پکانا ہے اس کی بہت پہلی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزیدار بنیں گا جی ویورز مزیدار گاجر کا حلوہ اب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں کتنی خوبصورت کیلو کاری ہے چلے اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں جی ویورز میں نے گاجر کے حلوے کو ڈی شاؤٹ کر لی ہے اس میں کچھ ڈرائی فروٹس میں نے ایڈ کی ہیں آپ کو میری ریسپی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گیا کہ آپ کو میری ڈش کیسی لگی خوش رہیں جہاں بھی رہیں آباد رہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی